ماہ رمضان میں ہمیں کیا کھانا چاہیے اور کیا نہیں کھانا چاہیے رمضان کے ماہ مقدس میں انسان کو نہ صرف جسمانی بلکہ روحانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں کئی گھنٹوں تک میدہ خالی رہنے کے باعث جسم میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں پورے دن میں صرف دو وقت کھانا کھانے سے صحت پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے جب افتاری اور سہری میں متوازن اور صحت مند غزہ کا استعمال کیا جائے ہمارے ہاں لوگ غزہ کو سمجھے بغیر کھانے کے عادی ہیں ماہ رمضان میں ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے کہ سہری کے اوقات میں ایسی غزہ کا استعمال کیا جائے جو کہ وٹامنز اور مادنیات سے بھرپور ہوں اور ان کیلوریز کی کمی کو پورا کریں جو دن کے وقت روزے کے دوران جسم سے زائع ہو جاتی ہیں غزائیت کے ماہرین اسی بات پر زور دیتے ہیں کہ پیچیدہ کاربو ہائیڈریٹس اور پروٹین سے بھرپور غزائیں دن بھر توانائی کے لیے بہترین آپشن ہیں کیونکہ ان غزاؤں کا مقصد بلڈ شگر کو مستحقم رکھنا اور ایسی انتہائی اونچ نیچ سے بچنا ہے جو انسان کو بھوک اور تھکاوت کا احساس دلاتے ہیں ایسی غزاؤں کو ایک ویب سائٹ ایٹ ڈس نوٹ ڈیک نے شائع کیا ہے اس رپورٹ کے مطابق سیلمن مچھلی براؤن رائس، آلو، کھجور، شہد اور ایوکادو کو توانائی بڑھانے کے لیے پسندیدہ غزاؤں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ غزائیت سے بھرپور ہے اور صحت کے بہت سے مصبت فوائد لیے ہوئے ہیں یہ سادہ کاربو ہائیڈریٹس کے مقابلے میں زیادہ آہستہ حضم ہوتے ہیں اور زیادہ طویل عرصت تک توانائی فراہم کرتے ہیں ماہرین غزائیات کا کہنا ہے کہ پالک اور دالیں آئرن سے بھرپور ہوتی ہیں اور اگر کوئی شخص توانائی میں اضافے کا خواہش مند ہو تو یہ ضروری ہے کیونکہ جسم میں آئرن کی کمی دماغ میں آکسیجن کے بہاؤں کو کم کر دیتی ہے اور انسان تھکاوت محسوس کرتا ہے خوشک پھلیوں میں فائبر زیادہ ہوتا ہے جو خون میں شگر کو مستحکم کرتا ہے زردی سمیت پورا انڈا کھانا توانائی فراہم کرنے والی غزاؤں کے لیے ایک بہترین آپشن ہے اسی طرح کارٹچیز کے تسکین بخش اثرات انڈے کے اثرات سے ملتے جلتے ہیں بادام اور اکروٹ اومیگا تھری فیٹی ایسٹ سے بھرپور ہیں بادام پیاس کے احساس کو کم کرتے ہیں آدھا کب چنے کھانے سے جسم کو پندرہ گرام پروٹین کے ساتھ ساتھ مونو سیچوریٹڈ فیٹس بھی ملتی ہیں جو کی دل کی صحت کے لیے بہت اہم ہیں یہ بھی ضروری ہے کہ پروٹین کو کاربوہائیڈریٹس کے ساتھ ملا کر دن بھر توانائی برقرار رکھی جائے اس کے لیے براؤن رائس کیک اور ساتھ چکن پیس بہترین خوراک ہے پھلوں کے حوالے سے ماہرے غزائیات خربوزہ کھانے کا مشورہ دیتے ہیں کیونکہ ان میں پانی کی مقدار تقریباً نوے فیصد ہوتی ہے اس سے زیادہ دیر تک پیاس محسوس نہیں ہوتی اور تھکاوت کم ہو جاتی ہے اگر کسی شخص کو توانائی بڑھانے کی ضرورت ہو تو اس کے لیے کیلے بہت اچھی غزا ہے کیلے تین مختلف قسم کی شوگر، فرکٹوز، گلکوز اور سکروز سے مل کر بنتے ہیں یہ مختلف رفتار سخون میں جذب ہوتے ہیں جس کا مطلب ہے کہ انسان کو تیزی سے توانائی حاصل ہوتی رہتی ہے کیلہ توانائی کو بڑھاتا ہے اور تھکاوت کا شکار ہونے سے بھی روکتا ہے اسی طرح چوکلیٹ کو دن بھر کافی توانائی حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ چوکلیٹ ڈاک چوکلیٹ ہو ماہری نے قبردار کیا ہے کہ سہروں اور افتار میں تلی ہوئی اور چکنائی سے بھرپور غزائیں استعمال کرنے سے گریز کیا جانا چاہیے کیونکہ اس کا استعمال آپ میں تھکاوت کے احساس کو بڑھا سکتا ہے اور یہ کھانا آپ کے میدے میں صحت مند کھانے کی جگہ لے کر صحت کے لیے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے اسی طرح شکر اور نمک سے بھرپور غزائیں کا استعمال بھی کم کرنا چاہیے کیونکہ نمک سے بھرپور غزائیں جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتی ہیں سہر افتار بالخصوص سہری کے دوران کیفین والے کھانے اور مشروبات جن میں سب سے اہم کافی چائے اور چوکلیٹ شامل ہیں کھانے پینے سے گریز کرنا چاہیے کیفین کا زیادہ استعمال جسم میں مایات کو کم کرتا ہے اور اس کے استعمال کے بعد پیاس کا احساس تیز ہو جاتا ہے